بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت پالک گوشت بنانے کے لئے میں نے لیے یہ ہے تین کلو پالک لی ہے میں نے اور آدھا کب میں نے اس میں گرین چلی جوز کی ہے پالک کو بوائل کر کے میں نے الگ رکھ لیا ہے اب میں گوشت کی تیاری کر لیتی ہوں تین پاؤ گوشت ہے اس کو میں نے آج میں پریشر کو کر میں نہیں پکاؤں گی جسٹ سمپل دیکچی میں بناؤں گی اور چار میٹیم سائز کے پیاز ہیں اس میں اس کے ساتھ میں ادھرکو کوٹا ہے ادھرکو کوٹ کے ڈال نہیں ہے ویسے ڈالنے ہم چوپٹ کر کے اور تقریباً پندرہ سے بیس جوئے لسن کے ہیں ان سب چیزوں کو میں گوشت کے اندر ڈالنے کے بعد ایک پیالیس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا سات میں نے گرم سالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے دالچینی ثابت دالچینی اس میں لونگ ہے اور تھوڑی سی بڑی گلائش اور اس میں پھر نمک مرچ اور حلدی اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالی ہے آدھا ٹیبل سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور دو ٹیبل سپون نمک اور تھوڑی تھوڑی دوسری مرچیں بھی ڈال دی ہیں جو وہ سرک مرچ ہے اور کرشیلی ہے تقریباً دونوں میں نے مکس کر کے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دی ہیں اب ان ساری چیزوں کا میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس سے میں جب آنچ کو تیز کرنے کے بعد تھوڑا میڈیم کرنے کے بعد کیپ لگا دیا اب یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد گوشت گھل گیا تھا ٹیبل سپون نمک اس لئے بعد میں ڈال لیا ہے کہ ٹیبل سپون نمک کے ساتھ گوشت تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور اب ٹیبل سپون نمک میں نے اس میں پالک جو بنایا ہے یہ میں نے گھی میں بنایا ہے گھی ڈال لے کے بعد گوشت کو اچھی طرح میں نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں گوشت میں تھوڑی نمک اور میرچ میں نے کم رکھی تھی اب جب پالک میں کروں گی فرائی تو پھر اس میں ٹیسٹ کر لینا چاہیے بعد میں اس سے پھر پتا چل جاتا ہے کہ کیسا آپ کا ٹیسٹ ہے اب ایک الگ کرائی میں میں نے گھی ڈالا ہے اور اس میں پھر تھوڑا سا کڑی پتا سابت زیرہ ایک ٹیبل سپون دور دالچینی ڈال کر اور چھوٹی الائچی بھی اس میں میں نے ایڈ کی اور بڑی الائچی کے دانے اور آدھر ٹیبل سپون میں نے حلدی ڈال کے اچھی طرح اس کو فرائی کر لیا ہے جب یہ سارا سابت گرم سالہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو جو پالک میں نے وائل کی تھی اس کو پانی اچھی طرح چونڈنے کے بعد اس میں میں فرائی کر لوں گی گھرائی میں یہ دیکھیں پالک تھوڑی موٹی موٹی ہے اور جب جب یہ پالک فرائی ہوتی جائے گی تو اسے میں چمچ کے ساتھ مسئل دی رہوں گی تو وہ یہ ساری اچھی ہو جائے گی کچھ لوگ کوٹتے بھی ہیں لیکن میں نہیں کوٹتی ایسے ہی میں بنا لیتی ہوں کبھی موڈ ہو تو چوپٹ کر لیتی ہوں اثر وائس اسی طرح بھی مجھے اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری میں نے اس کو اچھی طرح میں نے اس کے چمچ کے ساتھ اس کو مسئل دی رہوں گی اچھا اب اس طرح میں نے ساری اس کو اچھی طرح فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں پالک جب اچھی طرح فرائی ہو جائے گی تو اس کو میں مسئل دی رہوں گی لکھڑی کی چمچ سے جب پالک بن دی ہے تو بہت اچھی بن جاتی ہے ساری میش ہو جائے گی یہ دیکھیں اب گرین چلیز میں آ رہی ہے پانی تھوڑا اس نے پالک نے چھوڑ دیا ہے تو میں اس کو تھوڑی در کے لیے میں نے پانچ میں پانچ میں پندرہ منٹ کے لیے میں نے اسے وہ دم لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ شکل آ گئی تھی پالک کی اس شکل میں پالک میرے پاس آ گئی تھی اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے ایک بڑی پیالی دہین کی ایٹ کی ہے اور ساتھ میں نے اس میں گرم سالہ گھر کا بناوا اور پیسا ہوا سکھا دھنیا یہ جب میں نے ابھی فریش گرائنڈ کیا تھا یہ میں نے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح میں اس دہین میں اس کو بھون لوں گی جب اچھی طرح اس میں سارے مسالے اس کے اندر ہمارے چلے جائیں گے یہ دیکھیں پالک کا کلر چینج ہو گیا اور بہت ہی اس کی اچھی لکا ہی ہے کھانے میں بھی بہت اچھی یہ لگے گی اگر اس میں تھوڑا پانی ہوئے گا تو پھر وہ دہین اس کا ٹیسٹ اچھائے گا پالک کے اندر گوشت ایٹ کر دیں گے پالک کے اندر میں نے وہ جو گوشت فرائی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد میں اسے میکس کر لوں گی اور یہ ہمارا پالک گوشت تیار ہو جائے گا گھرمیوں میں پالک بنانا کافی مشکل کام ہے یہ دیکھیں اب اس نے گی چھوڑ دی ہے اوئل میں اور گی میں کھانا بنانے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے گھرمیوں میں پالک کے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا دھرتا ہے یہ دیکھیں گھی ہمارا سائٹس پر نظر آ رہا ہے میں کیا کروں گی اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں ایسے ہی رہنے دوں گی تاکہ ابھی کیپ نہیں لگانا تاکہ اگر تھوڑا پانی بھی ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا مسالہ وہ بھی ڈال دیا ہے میں نے یہ دیکھیں اب پورا کیپ میں نہیں لگایا کیونکہ اگر کیپ لگا دیتی تو پھر وہ دوبارہ پانی دیا اور میں نے اسے بول